ہیلو دوستو نمسکار سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پری اے چینل پر دوستو ابھی ابھی کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر آخر کب صدرے گا پاکستان پھر علاپہ ہے کشمیر کا راگ جیہاں دوستو اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں جیہاں دوستو اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے جہاں پر اتنے دنوں میں پھر ملنے والے ہیں بھارت کو اتنے رافیل جیہاں دوستو اس کی بھی جانکاری دیں گے آپ کو ساتھ ہی بتائیں گے جہاں پر نورتھ کوریا یعنی کی کیم جانگ ان نے پوروی سمندر میں داگ دی ہے دو میسائل جو کی چار سو کچھ کلومیٹر پار کر کے دوستو سمندر میں جاگری ہیں جس کے بعد ساؤتھ کوریا اور جاپان میں آپات کالین بیٹک بلائی گئی ہے دوستو بتائیں گے کیا ہوا اس بیٹک میں ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے جہاں روس میں ہوئی شانتی وارتہ میں بھارت کو نہ بلانے کو افغانستان نے بتایا ہے سب سے بڑی گلتی جہاں دوستو اس سے آگے آپ کو بتائیں گے جہاں پر بنگال میں دیدی کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں دوستو بنگال میں بھاشپا کی بڑھتی جیت کو دیکھتے ہوئے دیدی کے پیرو تلے زمین کھسکنے لگی ہے دوستو اس سے بھی افغانستان کرائیں گے آپ کو ہر طرح کی خبریں بتائیں گے ساتھی جتنے بھائی بہنوں کے اس بینک میں ایکاؤنٹ دوستو آپ کے لیے بڑی خبر ہو سکتی ہے جہاں اس بینک نے جاری کر دیا ہے بھاری alert اور اس جانکاری کو اپنے نہیں پرات کیا دوستو تو کبھی بھی آپ کا ایکاؤنٹ خالی ہو سکتا تو جاننے کے لیے بن رہے گا ویڈیو کے انت تک اور ابھی خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ موڈی جیہاں تو ہر چیز سمبابر بھارتی ہے سینہ ہے تو ہمارا دیش گرب سے جی رہا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیو آئیکن دبا یہ ساتھی ومنٹ ورکس میں لکھ دیجئے گا جے ہند جیہاں دوستو تو چلتے ہیں پہلی اور سب سے بڑی خبر کی طرف جہاں پر آخر کب سدھرے گا پاکستان پھر علاپہ کشمیر کا راگ جیہاں دوستو راشتر بطی علوی نے کہا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی ہی خبر آر یہ پاکستان سے جہاں پر ایک بار پھر پاکستان نے کشمیر کا راگ علاپہ ہے پاکستانی راشتر بطی آریف علوی نے پاکستان ڈے پرےڈ کے موقع پر کہا ہے کہ اسلام آباد کشمیریوں کے ساتھ ہے اور وہ انہیں ابھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا پردھان منطری مران خان بھی ہر انتر راشتری منچ پر جا کر کشمیر کا راگ علاپنے لگتے ہیں لیکن انہیں کوئی سفلتہ حاصل نہیں ہوتی ہے دوستو یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان نے تھا اپنے یہاں علپ سنکھیک سمودائی کے خلاف ہونے والی ہنسا پر چپی سادے رہتے ہیں لیکن کشمیر پر ہمیشہ سہی بیان واجی کرتے رہتے ہیں جیہاں دوستو آریف علوی نے کہا کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کشمیر میں نردوس لوگوں کے ساتھ ہو رہے بیوہار کو لے کر جنتی تھے کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک مانویت راسدی بن چکا ہے علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا ہم کشمیر کا مدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے اٹھاتے رہیں گے انہوں نے انتر راشتری بیرادری کے آگے گوہار لگائی ہے کہ وہ اس ماملے میں سنگیان لے اور چھتری شانتی کو قائم کرنا سنیستیت کرے جی ہاں دوستہ پاکستانی راشتری باتی نے کہا کہ ان کا دیش دکشین ایشیا چھیتر میں شانتی سرکشہ اور وکاس چاہتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا کس پکار سے پہلے پاکستان بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے دوستو اور شانتی کا راگ علاپتا ہے اور ابھی کچھ دیر بعد ہی پاکستانی منتری اب کشمیر کا راگ علاپنے دوستو ایسے میں یہ سافظہر ہوتا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کبھی دوستی کی نیتی چاہی ہی نہیں دوستو انہوں نے انہوں نے ہمیشہ سے کشمیر چاہا ہے نہ کی بھارت کے ساتھ شانتی جی ہاں دوستو ایسے مگر آپ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان ادھکرط کشمیر کے لوگوں کی چنتہ ہمیں بھی ہے ہم بھارتیوں کو بھی ہے اور ہم بھی پیوکے اپنا واپس چاہتے ہیں دوستو تا کمنٹ سیکشن میں پیوکے بھارت کا ہے اور ہمیں بھی درد ہے پیوکے میں ہو رہے لوگوں کے ساتھ اتیا چار کا جی ہاں دوستو کمنٹ میں ضرور لکھے گا یہ بات آگی آپ کی بات پاکستان کی سرگار تک پہنچے تو ان کو بھی پتا چلے کہ اتنی آسانی سے کشمیر بھارت نہیں دے گا لیکن پیوکے ضرور واپس لے کر رہے گا دوستو تو کہنا بلکل مت بھولے گا چلتے انگلی خبر کی طرف جہاں مارچ میں پہلی بار نہیں چلی ایک بھی گولی آرمی چیف بولے پاکستان کو چھوڑنا ہوگا آتنگواد کا ساتھ جی ہاں دوستو بھارت پاکستان کے بیچ بیچ تے کچھ سمیت سے سامان اسٹیتی بنی ہوئی ہے حل سینہ پرمک جنرل ایم ایم نرونے نے کل کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں قریب پانچ سے چھے ورشوں کے دوران پہلی بار مارچ ایسا مہینہ گیا ہے جس پر شانتی رہی ہے دوستو کیونکہ اس مہینے ایک بھی گولی پاکستان کی طرف سے نہیں چلی ہے دوستو ایسے میں آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں دونوں نے دیشوں نے سیز فائر پر دستکت کیے تھے حالانکہ دھل سینہ پرمک نے کہا ہے کہ پاکستان کی اور آتنگوادی شیوی اور آتنگ کی دھانچے اب بھی برقرار ہیں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یدی پڑوسی دیش آتنگواد کا سمرتن کرنا بند نہیں کرتا ہے تو چیزیں سامانے نہیں ہو سکتی جی ہاں دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا پاکستان یود کرنا یعنی کی آتنگواد فیلانا کم کر سکتا ہے دوستو کبھی لگتا ہے آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلتے ہیں تیسری اور سب سے بڑی خبر کی طرف جہاں بھارت کے لیے بڑی خوش کبری بھارت یہ وائیو سینہ کو چار دن میں ملیں گے تین اور رافیل جی ہاں دوستو اپریل میں نو اور لڑاکو ویمان بڑھائیں گے بھارت کی طاقت بتا دیں بھارت سرکار چین اور پاکستان جیسے پڑوسی دیشوں کے ساتھ جاری تناف کے بیچ دیش کی سینہوں کو اور طاقتور بنانے میں جھٹی ہوئی ہے جلد ہی بھارت یہ وائیو سینہ یعنی آئی اے ایف کی طاقت میں اور ادھک اضافہ ہونے والا ہے آگامی چار دنوں میں تین اور لڑاکو ویمان رافیل امبالا میں لینڈ کریں گے اس کے بعد اپریل کے مد تک نو اور رافیل لڑاکو ویمان فرانس سے بھارت پہنچیں گے فرانس سیسی اور بھارتیہ راج نائکوں کی اور سے دی گئی جانکاری کے مطابق بھارتیہ وائیو سینہ کی ایک ٹیم تین رافیل کو امبالا لانے کے لیے پہلے ہی فرانس پہنچ چکی ہے امید یہ ہے کہ رافیل کے ان لڑاکو ویمانوں کی کھیپ تیس یا اکتیس مارچ کو بھارت پہنچ جائے گی ایسے میں اگر آپ بھی ہمیشہ کی طرح پھر سے رافیل کا دل سے سواگت کرتے ہیں بھارت میں تو سواگت ہے رافیل جرور لکھے گا دوستو چلتکلی بڑی خبر کی طرف جہاں پر نورت کوریا میں اسٹ سمندر میں داگی دو مسائلیں ساؤتھ کوریا اور جاپان میں آپات کالین بیٹھک جیہاں دوستو اتر کوریا نے گرووار کو پوروی ساغر میں دو کم دوری کی بیلیسٹک مسائل داگی دکچن کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اس کی جانکاری دی ہے جی سی ایس نے کہا ہے کہ مسائلوں کو دکچن ہوم کیونگ پرانت کے ہم جو شہر سے صبح سات بج کر چھے منٹ اور سات بج کر پچیس منٹ پر داگا گیا یہ مسائل مسائلوں نے ساٹھ کلومیٹر کی اونچائی کے ساتھ لگ بھگ چار سو پچاس کلومیٹر تک اڑان بھری ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے گی اسی بیچ دکچن کوریا کے راست بطی آفیس نے ایک آپات کالین سرکشہ بیٹھک بلائی یون ہاپ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتر کوریا نے روی وار کو پیلے ساغر میں دو کروز مسائل داگی اس کے چار دن بعد گرووار کو کم دوری کی دو بیلیسٹک مسائلیں داگی گئی مسائل لانچ کے بعد امریکی فورسز کوریا کے پروکتہ ہے کرنل لی پیٹرز نے کہا ہے کہ اتر کوریا کا مسائل داگنا اس خطرے کو ازاگر کرتا ہے کہ اس کا عوید ہتیار پروگرام پڑاوسی دیش اور انتر راستی سمودائی کے لیے بڑا خطرہ ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے گی اگلے ہفتے اتر کوریا سے جڑے مدو پر چرچہ کے لیے امریکہ دکچن کوریا اور جاپان بیٹھک کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو ایسے میں نورتھ کوریا کے پرتی کوئی نہ کوئی بڑا ایکشن جرور لیا جائے گا ایسے میں دوستو اتر کوریا کے طرف سے کیے گئے اس حملے کو لے کر جاپان اور ساؤتھ کوریا میں ہڑکمپ مچیا ہے دوستو اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہوگی اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ کم جانگ ان سن کی ویختی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اتر کوریا کو جواب دینا بہت جروری یہ لکھ دیجئے گا دوستو اگلی خبر کی بات کریں تو روس میں ہوئی شانتی وارتہ میں بھارت کو نہ بلانے کو افغانستان نے بتایا ہے بڑی غلطی جی ہاں دوستو افغانستان کے راشتر بطی اشرف گنی نے سب کو چونکاتے ہوئے امریکی یوجنا کے وپریت ایک نیا شانتی پرستاو دیا ہے اشرف گنی نے کہا ہے کہ اگر تالیبان سیز فائر کا اعلان کرنے اور چناب میں شامل ہونے کے لیے راجی ہو جاتا ہے تو وہ چناب کرانے اور نئی سرکار کو ستہ سوپنے کے لیے تیار ہے افغانستان کے ویدیش منتری ہنیف اتمر نے کہا ہے کہ انہوں نے اس پرستاو کو لے کر بھارتی نیترتو کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے افغانستان کے ویدیش منتری نے افغان شانتی پرکریا میں بھارت کی بھومی کا اہم بتائی اور کہا کہ بھارت کو اس سے دور رکھنا بہت بڑی غلطی ہے دیوستو ایسے میں آپ کی کیا رائے ہوگی بتائیے گا جرور چلتگلی بڑی خبر کی طرف جہاں مانوہ دکاروں کے حنن کے لیے چین کی جواب دے ہی جاری رکھے گا امریکہ جیہاں دوستو نینسی پیلوسی کی طرف سے یہ بڑی بیان باجی بتا دے چین پر بیٹن جو بائیڈن پشاسندوارہ لگائے گئے پرتی بندوں کو صحیح ٹھہراتے ہوئے امریکی سپیکر نینسی پیلوسی نے منگلوار کو کہا ہے کہ واشنگٹن شنج یانگ میں اویگر لوگوں کے ساتھ 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 تبتر ہونگ کونگ کے لوگوں کے خلاف مانوہ دکاروں کے حنن کے لیے بیجنگ کو جواب دے ٹھہراتا رہے گا پیلوسی کا یہ بیان امریکہ یوروپی سنگ و بریٹن دوارہ سوموار کو چار چینی ادکاریوں پر گتی بند لگائے جانے کے بعد آیا ہے دوست اگلی خبر کی اور چلیں ایسے میں تو آج جیون روسی راشترپتی بنے رہنے سے صرف ایک قدم دور ہے ولادی میر پتین سنسد کے نچلے صدن میں پاریت ہو چکی ہے ویدی یک بتا دیں روس کے سنسدوں نے ایک کانون کو پاریت کر دیا ہے جس کے تحت ولادی میر پتین 2036 تک راشترپتی پد پر رہیں گے ایک طرح سے وہ آج جیون راشترپتی رہنے کے قریب پہنچ گئے ہیں پتین کا کاریکال 2024 تک رہنے والا تھا لیکن پچھلے سال جن سمرتن کے ساتھ روس کے سنوی دھان کو بدل دیا گیا اور دو اور کاریکالوں کے لیے پد پر بنے رہنے کا ان کا راستہ صاف ہو گیا اب اسے لے کر قانون روسی سنسد کے نچلے صدن میں پاریت کر دیا گیا ہے اور اب صرف اچھ صدن میں اسے منجوری ملنا باقی ہے کیا کہتے ہیں دوستہ آپ لوگ کیا اس پرکار کی منجوری صدن میں ملنا ضروری ہے دوستو آپ لوگ کیا کہتے ہیں بتائیے گا جرور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اور بھی دوسری ناغریکوں کو راستر پتی پد پر موقع ملنا چاہیے دوستو بتائیے گا جرور اگلی خبر کی بات کریں تو مستر کی سویج نہر میں پتلے راستے پر وشال کنٹینر جہاں جہاں فسا جس کو لے کر سموندر میں لگ گیا بڑا جام جہاں دوستو اگر آپ نے پہلے بھی سنا ہو کہ سموندر میں اگر کوئی چیز اٹک جائے بڑی تو سموندر میں جام لگ جاتی ہے دوستو اگر آپ نے سنا ہے تو ویری گوڑ نہیں تو آپ کو یہ خبر سننے کو ملے گی جہاں مستر کی سویج نہر میں ایک وشال کنٹینر جہاں جہاں میں فسنے سے سموندر میں جام لگ گیا ہے دوستو اس کنٹینر کو دنیا کے سب سے وشال مال واہ کنٹینر جہاں جہاں میں سے ایک مانا جاتا ہے آدھیکاریوں نے بدھوار کو بتایا ہے کہ کورونا وائرس کے کارن پہلے سے پرابھاویت ویشوک نووہن پرنالی کے لیے یہ ایک اور بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی جہاں دوستو اگلی خبر کی بات کریں ایسے میں تو شرلنکائی نو سینہ نے چوون بھارتی مچھواروں کو کیا ہے گرفتار جل چیتر میں گھس کر عوید شکار کرنے کا لگایا ہے آروپ جہاں دوستو کچھ سمیں پہلے ہی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان نے بھارتی مچھواروں کو گرفتار کر لیا تھا دوستو اور اب شرلنکا سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شرلنکا کی نو سینہ نے کم سے کم چوون بھارتی مچھواروں کو گرفتار کر لیا ہے ان مچھواروں کے پاس جہاں جو کو بھی کبجے میں لے لیا ہے دوستو شرلنکائی نو سینہ نے بھارتی مچھواروں پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے دیش کے جل چھیتر میں عوید شکار کیا ہے گروبار کو ایک آدھیکارک بیان میں اس کی جانکاری دی گئی شرلنکا دوارہ انہیں بدوار کو دیش کے اتری اور اتری پوروی تٹ سے گرفتار کیا گیا ہے دوستو نو سینہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس تھانیے مچھلی پکڑنے والے سمودائے اور شرلنکا کے متچے سنسادنوں کی ستھرتا پر شرلنکائی جل میں ویدیشی مچھواروں کے عوید شکار کے پر بھائو پر وچار کیا گیا ہے اس کے بعد نو سینہ شرلنکائی جل میں عوید مچھلی پکڑنے کی گتی ویدیوں کو روکنے کے لیے نیامیت غست کر رہی ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاف نا کے کووی لن تٹ سے تین ناٹیکل میل دور نو سینہ نے ایک بڑے بھارتی مچھلی پکڑنے والے جہاچ کو پکڑا اور اس پر چودہ لوگ سوار تھے جہاں دوستے سے میں اگر آپ بھی بھارت سرکار سے کہنا چاہیں گے دوستو کہ جل سے جلد ان مچھواروں کو چھوڑانا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں مچھواریں مست بھی ریلیز جرور لکھے گا دوست اگلی خبر کی بات کریں ایسے میں جہاں بانگلہ دیش کا پچاس وان سونتندرتا دیوست جشن میں شامل ہونے کے لیے آج پہنچیں گے پردھان منتری نریندر موڈی جی جہاں دوست پردھان منتری نریندر موڈی جی شکروار کو دو دن کے دوڑے پر بانگلہ دیش جا رہے ہیں چھوڑیس مارچ کو بھالتی اصطر میں انسار قریب ساڑے دس جب پردھان منتری نریندر موڈی کا سپیچل ویمان ڈھاکا کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترے گا تو بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ خود ان کی آگوانی کے لیے وہاں موجود رہوں گی پردھان منتری کے ڈھاکا میں اترتے ہونے انیس توپوں کی سلامی کے ساتھ گارڈ آف آنر دیا جائے گا اس کے بعد ائرپورٹ پر پردھان منتری پریڈ کا نریندر کریں گے اور دونوں دیش کے پردھان منتری ایک ساتھ سلامی منچ پر آئیں گے جیہاں دوستو ساتھی اگلی خبر کی بات کریں تو کورونا کو کابو کرنے میں برازیل ہوا فیل بھڑ کے گورنر نے راشتر پتی بولسو نارو کو بتایا ہے مان سکھ روگی جیہاں دوستو کورونا وائرس مہماری سے ٹھیک طریقے سے نہ نپٹنے کو لے کر برازیل کے راشتر پتی جیر بولسو نارو کو کی چاروں طرف آلوچنایں کی جا رہی ہیں بولسو نارو کی آلوچنا ان کے خود کے ملک میں ہی کی جا رہی ہے دوستو ساؤ پاولو کے گورنر نے سینن کو دیئے ایک انٹرویو میں کورونا سے ٹھیک طریقے سے نہ نپٹنے پر بولسو نارو کو مان سکھ روگی یعنی سائکوپیتھک لیڈر بتایا ہے دوستو آپ کیا کہیں گے ایسے میں بتائیے گا جرور ساتھی اگلی خبر کی بات کریں تو شیرنگر سے بڑی خبر جہاں آتنگ کی حملہ ہوا ہے جس میں سی آر پی ایف کے تین جوان گھائل ہو گئے دوستو شیرنگر کے باہری علاقے لاوہ پورا میں آتنگ کیوں نے سی آر پی ایف کی ناکا پارٹی پر حملہ کر دیا اس حملے میں سی آر پی ایف کے تین جوان گھائل ہوئے گھائل جوانوں کو اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے وہیں آتنگ کیوں کی تلاش میں علاقے کی گہرہ بندی کر کے ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے دوستو ایسے مگر آپ بھی ان ہمارے اپنے بھرتیے تین جوانوں کو جل سے جل ٹھیک ہونے کی کام نہ کرتے تو کمنٹ سیکشن میں get well soon انڈ آرمی ضرور لکھ دیجے گا دوستو چلتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور جہاں پر بنگال میں بھاچپا کی بڑت نے مقابلے کو بنایا بڑا ہی دلچسپ دیدی کی بڑ گئی ہے دھڑکا نے جیہاں دوستو ویدھان سبا چناؤ اصم تمیل نادو پڑڑو چیری کیرل میں بھی ہو رہے ہیں لیکن ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ چناؤ کیبل بنگال میں ہی ہو رہے ہیں جیہاں دوستو اس کی خاص وجہ بھی ہے کہ بھاچپا نے اپنی ساری طاقت بنگال میں جھوک دیا چلتے بنگال کی چناؤی لڑائی دلچسپ پر کاٹے دار ہو چکی ہے دوستو بیتے دنوں پردھان منتری نریندر موڈی جی کی پرےڑ گران میں چناؤی ریلی کے بعد بنگال میں چناؤ پرچار نے اور تیزی پکڑ لی ہے بھاچپا نے بنگال میں کئی قدعور نیتاؤں سے لے کر کیندری منتریوں کو ممتا کے خلاف اتار کر مقابلے کو کاتا بنا دیا ہے دوستو ایسے میں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا پریورتن ہو کر رہے گا بنگال میں ہاں یا نہ بتائیے گا جرور اگلی خبر کی بات کرے تو اتر پردیش سے خبر جہاں شاہ جہاں پور کی مشہور جوتا مار ہولی سے پہلے پولیس کی بڑی تیاری ڈھک دی گئی چالیس مسجد جہاں دوستو کرونا وارس کے سنکٹ کے بیچ دیش میں ہولی کے تیوہار کی ڈیاریاں شروع ہو گئی اتر پردیش کے شاہ جہاں پور کی ہولی کافی چرچت ہے لیکن اس بار ہولی کے جشن کے لیے خاص سیاری کی جا رہی ہے یہاں پرشاسن نے علاقے میں قریب چالیس مسجدوں کو پلاسٹیک کی شیٹ سے ڈھک دیا ہے تاکہ ہولی کے دنیا کوئی اپریے گھٹنا نہ ہو پائے اگلی خبر کی بات کریں ایسے میں تو امیت شاہ نے ممتا پر کیا وار کہا کھیلا ہوگے سے بنگال کی جنتا ڈر تھی نہیں ہے جیہاں دوستو مددانس 48 گھنٹے پہلے چناؤ آیوگ نے بڑی کاریوائی کر دی ہے آیوگ نے جھرگرام کوچ بیہار ڈائیمنڈ ہاربر سہیت کئی جلو کے ادھکاریوں کا توادلہ کر دیا ہے دوستو اس سے پہلے کینڈری گرہ منتری امیت شاہ نے پرولیا کی ریلی میں کہا کہ چناؤ کے دن ایک بھی گنڈے آپ کو نہیں دکھائی دیں گے آپ کو بتا دے کہ پشن بنگال میں ویدان سبا چناؤ کے پراثم چرن کے لیے آج چناؤ پرچار کا آخری دن ہے بنگال کے چناؤ بھی سمر میں اب مثون چکرورتی بھی کود پڑے ہیں مثون بی جے پی کینڈیڈیٹ کے پکش میں باکڑا میں روڈ شو کر رہے ہیں جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کینڈری گرہ منتری امیت شاہ جی نے کہا کہ ارے دیدی آپ ہمیں کیا ڈراتی ہو کھیلا ہووے سے ہم ڈر جائیں گے کیا دیدی آپ کو معلوم نہیں بنگال کا چھوٹا بچہ بھی فٹبول کھیلتا ہے آپ کے کھیلا ہووے سے کوئی نہیں ڈرتا جیہاں دوستو بڑے ہی طریقے سے ممتہ بنار جی کو گھیرا گیا ہے دوستو بنگال اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار بنے گی وہ بھی فل مہ وہ بھی فل بہو مستے تو کمنٹ سیکچن میں آئے گی تو بھاج پا ہی جرور لکھے گا دوستو اگلی خبر کی بات کریں تو ٹی ایم سی نیتا شیخ آلم کا بھڑکاؤ بیان دوستو کہا بھارت کے تیس پرتیشت مشلیم اگر ساتھ آ جائیں تو چار پاکستان کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں دوستو صحیح سنا آپ نے اتنا زیادہ بھڑکاؤ بیان آج تک نہیں سنا ہوگا دوستو آپ نے بتا دے پشم بنگا سمیں چار راجیوں اور ایک کیندر شاسیت پردیش میں ویدھان سبا چنناو کو لے کر پچار زورو پر ہے ووٹنگ کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے نیتاؤں کے بیان دیکھے ہوتے جا رہے ہیں اور کئی نیتا ویوادت بیان بھی دے رہے ہیں دوستو ترنمول کانگریس کے نیتا شیخ آلم نے بھڑکاؤ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر بھارت کے تیس فیسدی بھی مسلمان اگر ساتھ آ جائے تو چار چار پاکستان بن جائے گا بھارت جیہاں اس پرکار کی بھڑکاؤ بھاشن جسے کہتے ہیں اتینت گیرا ہوا بیان جیہاں دوستے سے مگر آپ بھی مانتے ہیں کہ اس بھارت ملنی چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجے گا دوستو اگلی خبر کی بات کریں ایسے میں تو کیندریہ منتری گجیندر سنگھ شیخ آوت نے کہا کہ جنتہ کا حق واپس دلائے گی بھاج پا جیہاں دوستو اگلی خبر کی بات کریں تو کورونا کو پھر بڑی بڑی اچھال ممبئی میں پچ پنسو سے زیادہ کیس اور دلی میں پندر اور سو پار پوزیٹیف کیس ایسے میں آپ سبھی لوگ زنور ہے کہ بلکل بھی ہلکے میں نہ لے دوستو اور سیریس ہو کے کیندر سرکار کے اس گارڈ لائنز کو فالو کریں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو اگلی خبر کی بات کریں ایسے میں امیت کانپور میں بھی لاغو ہو گا کمیشنر سیسٹم کیبینٹ بیٹھک میں یوگی سرکار نے پرستاف کو دی ڈالی ہے بڑی منجوری جی ہاں دوستو کیا بیس یوگی جی کے اس پرستاف کا دل سے سمرتن کرتے ہیں دوستو ہاں یا نہ بتائیے گا جرور چل تگلی اور سب سے بڑی گھبر کی طرف جہاں پر سی بی آئی نے گراہکوں کو فر کیا ہے سائبر کرمنل سے رہے بے حد صاف دھان بتاتے دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک سبی آئی نے اپنے گراہکوں کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے سبی آئی نے کہا ہے کچھ فردی لوگ سبی آئی کے گراہکوں کو چنان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں آپ کو بے حد صاف دھان رہنے کی ضرورت ہے سبی آئی سمئے سمئے پر اس طرح کے الڈ جاری کرتا ہے جس سے کوئی بھی گراہک فرجی وارے کا شکار نہ ہو سکے جی ہاں دوستے سبی آئی آفدان رہنے کی ضرورت ہے سبی آئی نے اپنے گراہ کو اسے کہا ہے کہ کسی بھی لالچی سمئس یا پھر موبائل لنک پر بینا پوری جانکاری کے بلکل بھی کلک نہ دوستہ تو اس ویڈیو کو اپنے بھائی بندوں میں واس سب ٹویٹر کے جریے پورے بھارت میں شیئر کرنا بلکل مت بھولیے